اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد دلشاد سی سین اے کی ٹریننگ ہماری جاری ہے اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ سیسکو کے جو سوچ ہوتے ہیں اسے ہم کیسے کون فکر کرتے ہیں کون فکر کرتے ہیں اور کیسے ان کے اوپر اقساس ہوتی ہے کنسول کیبل کا استعمال بتایا تھا مزید کنسول کیبل میں میں نے بتایا تھا کہ کون کون سے موڈ ہوتے ہیں اس میں یوزر موڈ ہوتا ہے ہمارا پریولیج موڈ ہوتا ہے اور ایڈمین موڈ ہوتا ہے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ یوزر پہ کون کون سے ہم فنکشن لگا سکتے ہیں پریولیج پہ کیا کر سکتے ہیں اور ایڈمین پہ کیا کر سکتے ہیں مزید ہم اس کے اوپر پڑھیں گے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے سیسکو کے اوپر کنسول کیبل پہ کنسول موڈ پر کیسے ہم پاسور لگا سکتے ہیں سکیورٹی کیسے لگاتے ہیں اور کیسے ہم ان پلیسیز کو جو ہم اس پر لگاتے ہیں کیسے لگاتے ہیں اور کیسے اسے بند کر سکتے ہیں چلے ہم چلتے ہیں ویڈیو پر ہم ایک سوچ لے لیتے ہیں کوئی بھی سوچ لے لیا ہم نے سوچ لینے کے بعد کیا کریں گے کہ یہ میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں سوچ لیا سوچ لینے کے بعد دو تریقے ہوتے ہیں اسے ایک سیس کرنے کے ایک ہوتا ہے کنسول کیبل لگائیں ہم اپنے پیسی کے ساتھ کنسول کیبل کے ساتھ اور اپنے براوزر میں جا کے گیٹوے کے اوپر وہ کریں گیٹوے سے ایک سیس کریں اور دوسرا آپشن آپ کو پتا ہے کہ پیکر ٹریسر میں ہوتا ہے یہ سی ایل آئی کا اس پہ آکے ہم بھی اپنے اس میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم چلے گئے ہیں اپنے اس میں میں یہ تھوڑا سا بڑا کر رہا ہوں تاکہ نظر آس کے ٹھیک ہے اور مزید بڑا کر رہا ہوں ہم جیسے اس کے پر انٹر کرتے ہیں انٹر کرتے ہیں تو یہ کہاں آجاتے ہیں یوزر موڈ پہ یوزر موڈ پہ آتے ہیں اور ہم یہاں کرتے ہیں انیبل انٹر کرتے ہیں تو ہم کہاں آجاتے ہیں ہمارے پریولیج موڈ پہ پریولیج موڈ پہ کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے پریولیج موڈ پہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں یا شو رن کمانڈ یوز کرتے ہوتے ہیں اس لیے کہ پریبلیج موڈ پہ رہتے ہوئے ہم شو رن کی کمانڈ جس وقت کرتے ہیں تو اس کے اوپر لگی ہوئی جتنی بھی سوچ کے پر لگی ہوئی جتنی بھی پالیسیز ہوتی ہیں وہ یہاں یہ شو کر دیتا ہے کیا کریں گے ہم شو سپیس آر یون رن انٹر کریں گے اچھا تو یہ یہاں بتا دیتا ہے کہ کیا ہے دیکھیں یہ سارا ہو سوچ سپیننگ ٹریز موڈ اور انٹر فیس فاسٹ ایتر نیٹ مطلب یہ سارا کچھ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں جیسے ہم سپیس کا بٹن دباتے ہیں دو تین مرتبہ تو یہ یہاں کیا کہتا ہے نو آئی پی اڈریس سوچ شاڈ ڈون لائن کنسول زیرو یہ سارا کچھ اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا رہا ہوتا ہے یہاں آنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم نے اب اس کے اوپر کنسول پورٹ پر کوئی یوز کرنا ہے اور اس کے اوپر پاسکوارڈ لگانا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس وقت بھی ہم نے کوئی بھی اس کے اوپر مطلب پالیسی ایمپلیمنٹ کرنی ہے تو ہم کہاں جائیں گے ایڈمن موڈ پر جائیں گے ایڈمن موڈ پر جانے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اور اے ایڈ میرپلو انٹر کریں گے تو کیا آ جائے گا اس نے یہ کہاں آگئے ہیں ایڈمن موڈ پر ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہا ہوں تو کہا ہم آگئے ہیں میں یہ انٹر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو نظر آجائے کہاں آگئے ہیں یہ کون فگر اینڈ ہیش ٹیک کا وہ ہوتا ہے تو کہاں آجاتے ہیں ہم آجاتے ہیں اس وقت ایڈمن موڈ پہ ایڈمن موڈ پہ آکے ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کرنا ہے جی پالیسی لگانی ہے اس پر لائن لائن کنسول سی او این ای کنسول سپیس دینی ہے زیرو انٹر کر دینے ٹھیک ہے جیسے انٹر کریں گے تو پھر وہ کیا کر دیا اس نے وہ کہاں آگیا اس کے اوپر اچھا اب یہاں ہم نے کیا کرنا ہے یہاں ہم نے اسے بتانا ہے کہ ہم نے پاسورڈ لگانا ہے اس کے پر کیا کریں گے پاسورڈ 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 جو لگانا ہے ہم نے سپیس دے کے ڈی آئی ایل ڈی آئی ایل ڈی آئی ایل ڈی آئی ایڈ ٹھیک ہے نا جو بھی ہم لگانا چاہیں ٹھیک ہے میں یہ دلشاعت کے نام کا پاسورڈ لگا رہا ہوں انٹر کریں گے ٹھیک ہے نا وہ پوچھے گا کہ کہاں لگانا ہے آپ نے پاسورڈ تو ہم کیا کہیں گے اسے جیسے میں لگان کروں کنسول پورٹ کو تو ہمارا پاسورڈ لگ جانا چاہیے تو یہ ہم انٹر کریں گے ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا پاسورڈ لگیا اب ہم کیا کریں گے اے ایکس آئی ٹی ایکسٹ انٹر کریں گے پھر اے ایکس آئی ٹی انٹر کریں گے اور پھر اے ایکس آئی ٹی ہم مطلب پیچھے چلے جائیں گے یوسر سے بھی پیچھے مین اس کے پر چلے جائیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا اب انٹر کریں گے جیسے ہی میں انٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کیا اس نے کر دیا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ کہہ رہا ہے کہ پاسورڈ دیں ٹھیک ہے نا پاسورڈ کیا ہے اگر میں کوئی غلط پاسورڈ لگاتا ہوں یہاں ایک مثال ہے میں لگاتا ہوں ایک دو تین چار انٹر کرتا ہوں تو وہ کیا کہتا ہے غلط آپ نے پاسورڈ لگا ہے ٹھیک ہو گیا پھر میں اسے ہو کرتا ہوں یہ اچھا اب میں لگاتا ہوں جو میں نے پاسورڈ لگایا تھا دی آئیل ایس ایڈی اچھا یہ آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا یہاں دیکھتے ہیں نا کہ پاسورڈ جس وقت ہم لگاتے ہیں تو نظر بھی نہیں آتا ہے انٹر کریں گے تو کیا ہو گیا یہ اندر آ گیا آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ یہ کہاں آ گیا ہے یوزر موڑ کے آ گیا ہے یہاں ہم آ کے کیا کرتا ہے انیبل ای ای بی ل ای انیبل کر کے انٹر کرتے ہیں تو کہاں آ گیا ہم پریولیج موڈ پہ یہاں آ کے کیا کرتا ہے شو ایس ایچ او ڈیو شو سپیس اور یو اینڈ رن انٹر کریں گے اچھا تو کیا کر دیا اس نے یہ وہ دکھا رہا ہے کیا کریں گے سپیس دیکھے ہم نیچے آئیں گے تو یہاں کیا کر رہا ہے یہ یہاں دکھا رہا ہے آپ کو کہ نو آئی پی ڈریس شٹ ڈون لائن لائن کنسول زیرو اس کے اوپر پاسور لگایا ہے دلشاد نام کا لوگن پہ ٹھیک ہے نا اور سارا کچھ اس کے آگے آگے جس طرح جس طرح پالیس لگاتے چل جائیں گے تو یہ ہمیں بتاتا چل جائے گا اچھا یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک مثال ہے کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں میں نے اپنے لائپ ٹوپ پہ اسے لاغن کیا ہوا ہے سوچ کو اور میں چلا جاتا ہوں بہر دہر چلا جاتا ہوں تو کوئی بھی جسے یا کسی کو میرے پاسورڈ کا پتہ چل جاتا ہے لاغن کی پاسورڈ کا پتہ چل جاتا ہے یا میں یہاں چھوڑ کے چلا گیا ہوں میں اسے یہاں چھوڑ کے چلا گیا ہوں داہر اور کوئی آنیبل کر کے جیسی شو کمانڈ کرے گا وہ تو میرا پاسورڈ کو دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اسے پڑھاتا کہ نا پلین ٹیکس کو جو کرتے ہیں انکرپشن پہ چینج کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ انکرپشن کیسے کرتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم کریں گے کہاں چاہیں گے ہم چاہیں گے ہم نے اسے انکرپشن میں وہ کرنا ہے تو ہم چاہیں گے ایڈمن موڈ پہ کوئی بھی ہم نے مطلب پالیسی لگانی ہے تو کہاں ایڈمن موڈ پہ جائیں گے تو لگے گی تو اس کے لئے کریں گے سی او این ایف آئی جی یو آر ایک کون فگر ٹھیک ہے آہ کون فگر ٹرمین ٹی ای آر ایم آئی این اے ایل انٹر کر دیں گے ہم کون فگر اس میں آگئے ہیں ٹھیک ہے یہاں آکہ ہم کیا کریں گے سوروز ایس ای آر ای آئی سی ای سروز ای سورو ای سروز پاسوارڈ ٹھیک ہے آہ سروز پاسوارڈ آگے ہم نے کیا کرنا ہے یہ آہ ایٹرک دے کہ انکرپشن لیخنا ہے این سی آر وائی پی ٹی آئی او این کیا کر دینا ہے انکرپشن انٹر کر دینا ہے تو انکرپشن پر کرنا ہے پھر وہ کیا کہے گا کہ ہم نے اسے کہا ہے کہ ہمارے جتنے پی پاسورڈ ہیں پلین ٹیکس میں تھے انہیں آپ سائفر میں کنوارڈ کر دو ٹھیک ہے اب یہ کیا کرے گا جتنے پی اور پلیسز لگاتے جائیں گے جو پاسورڈ ہم لگاتے جائیں گے وہ ان سب کو انکرپشن میں کرتے چلے جائے گا ہم اسے کیسے دیکھ سکتے ہیں ہم جاتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم جاتے ہیں پھر یہاں آگے کہاں اس پر انٹر کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہم پاسورڈ مانگ رہا ہے پاسورڈ دیں گے دی آئی ایل ایس ایچ ایڈی ٹھیک ہے انٹر کیا انٹر کرنے کے بعد ہم کہاں آگے ہیں پریویلیج مول پہ یہاں کیا کریں کونفیگر سی ایو این ایف آئی جی یو آر ای ترمیل ٹی ای آر تی ای آر ایم آئی ای ای ایل سوری یہ آگے ہیں تو ہم نے یہاں کیا کرنا ہے یہاں کرنا ہے ہم نے شو ایس ایچ او و شو اور یو این رن کون سی کمانڈ چلانے ہی ہم نے شو رن کی انٹر کریں گے تو انٹر کرنے کے سوری یہاں ہم لکھیں گے انیبل ای این ای بی ال ای انیبل اور یہاں آکے ہم کریں گے شو ایس ایچ او و شو رن ٹھیک ہے نا پریولیج موڈ پہ آکے ہم کیا کریں گے شو رن تو اب اس نے کیا کیا ہے جیسے ہم سپیس دیں گے اس پیس دینے کے بعد وہ کریں گے تو آپ یہ یہاں دیکھیں کہ اس پاسورڈ کو اس نے کیا کیا ہے دوسرے ٹیکس میں کنورٹ کرتی ہے جو ہم نے پاسورڈ لگایا تھا وہ پاسورڈ نظر نہیں آرہا اگر کوئی یہاں انیبل کر کے شو رن کی کمانڈ چلائے گا بھی تو اسے نہیں پتا چلے گا کہ اس کے اوپر کیا پاسورڈ لگا ہوا ہے اس نے پلین ٹیکس کو سائفر میں کنورٹ کر دی ہے ٹیک ہے نا یہ ہے مطلب اس کا پلین ٹیکس کو انکرپشن کا جو مطلب طریقہ کار ہوتا ہے کنسول پورٹ پہ کیسے ہم پاسورڈ لگا سکتے ہیں اچھا اب یہ پالیسی تو گئی لگ ٹیک ہے اب اگر اسے ہم نے ختم کرنا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا ٹیک ہے اگر کسی پالیسی کو لگاتے ہیں اور اس پالیسی کو اگر ہم ختم کرنا ہے تو ختم کرنے کے لئے کیا ہم کریں گے ختم کرنے کے لئے ہم جائیں گے کون فگر موڈ پہ سی او این ایف آئی جی یو آئی ٹرمیل ٹی ای آر ایم آئی این ٹرمیل ٹھیک ہے انٹر کر دیں گے آہ سوری یہاں ہم کیا کریں گے انیبل کیونکہ ہم بہر آگے تھے تو انیبل ای این اے بی بھی انیبل انٹر کریں گے انٹر کیا تو ہم کہاں آئے ہیں سوچ تو یہاں ہم کریں گے سی او این ایف آئی جی یو آر ای ٹی ای آر ایم آئی این اچھا ٹھیک ہے کون فگر ٹرمیل پر آگے یہاں آنے کے بعد ہم کیا کریں گے کافیٹر ٹرمیل پر کیا ہم کریں گے صرف جیسٹ جہاں ہم نے پاسفورڈ لگایا تھا یہاں ہم کریں گے کیا کریں گے این او نو ڈی اے ڈبل ایس پاس ڈبی او پاسفورڈ ٹھیک ہے نو پاسفورڈ آگے سپیس دے کے ڈی آئی ایل ایس ایس ایچی ڈی شار اور انٹر کر دیں گے آہ 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 نو سوری یہاں جائیں گے سوری ہم یہاں کیا کریں گے یہاں ہم جا کے کریں گے وہ لائن سیلیکٹ سوری کیا سیلیکٹ کرنی ہم نے لکھنا ہے لائن 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 کونس کے اوپر ہم نے پاسفورڈ لگایا تھا وہ اسے بتانے لائن کنسول سی او این ایس او ایل کنسول سپیس زیرو انٹر کریں گے اور یہاں ہم کریں گے نو ن نو پی ای ڈبل ایس دی پی پاسفورڈ ڈی آئی ایل ایس ایس ایڈ تلشاہ ل او ج آئی انٹر کر دیں گے پھر ل او ج آئی انٹر کر دیں گے اب کیا کریں گے ای ای ایکس آئی تی ایکس ایت انٹر ای ایکس آئی آئی ٹی ہم چلیں گے من نو نو پہ انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے انیبل ای 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 انیبل اور انٹر کردیں گے یہ ہم آج آج آجیں گے پریولیج مور پہ اور یہاں ہم چلائیں گے آہ شو run کمانڈ ایس ایچ او ڈیو ٹھیک ہے شو رن آل یو ان سپیس کریں گے سپیس وہ کریں گے تو یہ کیا ہو گیا اس نے وہ جو پالیسی ہم نے لگائی تھی لائن کنسول آہ زیرو پر وہ اس نے وہ پاسورڈ اسے ختم کر دی ہے ٹھیک ہے یہ تھا طریقہ کار کہ ہم کنسول پورٹ پہ کیسے پاسورڈ لگا سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی ہمارے اسے نہ دیکھ اگر لگاتے ہیں تو اسے پلین ٹیکس کو سائفر میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں یہ کرتا ہمارا سوچ خود ہی ہے لیکن ہمیں اسے بتانا پڑتا ہے یہ بات ہمیں اسے بتانا پڑتی ہے کہ اس طرح کرو اس پورٹ پہ یہ چیز کر دو اور اس پورٹ پہ یہ چیز کر دو یہ جو مطلب اس پورٹ پہ یہ پاسورڈ لگانا ہے اس چیز پہ یہ پاسورڈ مطلب بتائیں گے ہم خود ہی اور کرے گا سوچ یہ طریقہ کار تھا مزید آگے اس کے اوپر بات ہوگی ویڈیو بڑی ہو گئی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی اور ٹراپک کے ساتھ حاضر ہوں گے ابھی تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ